اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ملائی کا کیسے ملائی کا مکھن نکالتے ہیں اور پھر مکھن سے کیسے گھی نکلتا ہے یہ سارا آپ کے ساتھ یہ پروسیجر شیئر کروں گی آپ ویڈیو کو سکیپ کیے بغیر پورا دکھئے گا اور چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ملائی کو جاگ لگا لی تھی اور اگر آپ کو ملائی کو جاگ لگانا نہیں آتا تو یہ بہت سمپل ہے آپ نے ملائی کو تھوڑا سا گرب کرنا ہے اور جیسے دہیں کو جاگ لگتی ہے ایسے اس کو جاگ لگا کے فل نائٹ کے لیے رکھ دینا ہے اور اگلے دن اس کو فریج میں رکھیں گے اور جب یہ اس کا جب صبح ہم نکالیں گے تو اس کی ملائی دہیں جم چکا ہوگا ایک دن کے لئے اس کو فریج میں رکھیں اور اس کے بعد اس طرح سے اس کی یہ ساری ملائی کا جو ہے وہ اس کو جاگ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے ہم ملائی کو پہلے جاگ لگائیں گے اس کو دہیں بنائیں گے اور پھر جو ہے اس کا مکھن نکالے ٹھیک ہے اس طرح کا ہم یہ ایک بال لے لیتے ہیں اور یہ دیکھیں میرے پاس بہت تھنڈا پانی ہے بہت زیادہ تھنڈا یہ دیکھیں اس میں آپ کو برف کی نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہم نے اس کو اس بال میں ڈال دینا ہے ساری ملائی کو ہم اس بال میں ڈال دیں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور اچھا جی اب ہم نے سارا اس میں جو ہے وہ ملائی جو ہے وہ نکال دی ہے یہ ہمارے پاس آدھا گلوں کے قریب ملائی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی بنانا بتا رہی ہوں اسی طرح اگر آپ کی پاس زیادہ ملائی ہو تو آپ اسی طرح چیزیں بڑھاتے جائیں اور پھر وہ آپ کا وہ بھی انشاءاللہ اچھا مکھن جو ہے وہ نکل جائے اب ہم اس کو اس طرح سے یہ مدھانی ہے ٹھیک ہے یہ ہر گھر میں ہوتی ہے آپ چاہئے تو اس سے کر لیں یا پھر ایک بیٹر جو ہوتا ہے اس سے بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اس کو پھینٹ لیں گے اچھے سے اس طرح سے یہ دیکھیں جیسے کہ ہم دہین کو پھینٹتے ہیں جب ہم دہین سے مکھن نکالتے ہیں تو اسی طرح ہم اس کو بھی اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملائی کا جو دہین جمع ہے کتنا ٹھیک اور کتنا گاڑا ہے اسی طرح سے آپ نے بھی ڈریکٹ ملائی سے آپ نے مکھن نہیں نکالنا آپ نے پہلے ملائی کو جو ہے وہ دہین کی جاگ لگانی ہے اور اگلے دن جو ہے پھر وہ آپ مکھن نکال لیں گے بہت ایزی اور بہت آسان طریقے سے یہ مکھن نکل جائے اب یہ سارا ٹھنڈا پانی جو تھا میں نے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے پھینٹیں گے یہ دیکھیں بلکل ایک جیسے لسی کی فارم ہوتی ہے ہمارے پاس ویسے یہ بند گئی ہے اب یہ اور ہم اس کو اچھے سے پھینٹیں گے جب تک ہمارا مکھن نہیں نکل جاتا اور اگر آپ اس میں یعنی کہ آپ کو لگے کہ مکھن ابھی نکل نہیں رہا تو اس میں اور ٹھنڈا پانی یا ہم برف بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں تھوڑا سا پانی جو ہے وہ اور ایڈ کروں گی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں پانی اور جائے گا آپ نے بہت ہی آرام اور تحمل سے یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت ایزیل ہی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں برف ڈالی اور اس کو مزید اور اسی طرح سے پھینٹ دی گئی اور دیکھیں کتنا اچھا مکھن جو ہے وہ ہمارا نکل کر آگیا ہے صحیح ہے اس طرح کا آپ کوئی بھی بول لے لیں اور اس میں آپ کے ہاتھ بھی صاف ہونے چاہیے دھولے ہونے چاہیے تب ہی آپ کھانے بینے کا کوئی بھی کام جو ہے کریں ٹھیک ہے میں نے اپنے ہاتھ اچھے سے دھولیئے تھے اور مکھن جو ہے وہ ہاتھوں سے ہی صحیح نکلتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا اچھا اور فریش گھر کا بنا ہوا مکھن نکل گیا آپ چاہیں تو اس کو ایزٹیز ایسے ہی یوز کر لیں ایک دن لیکن آپ اس کو فریج میں لازمی رکھیں گے ٹھیک ہے پھر آپ اس کو یوز کریں اس طرح سے ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے جو ہے وہ ہم اس کا پانی نکالتے جائیں گے اور اس میں سے مکھن ہم لکھتے جائیں گے یہ برف ہے دیکھ رہے ہیں میں نے اس پر مزید برف بھی ڈالی تھی اور پانی بھی اور پھر ایزٹیزی جو ہے وہ نکل گیا اسی طرح سے ہم یہ سارے کا سارا مکھن جو ہے وہ اس میں سے نکال لیں گے ایک دفعہ مکھن نکال لیں گے اور پھر اس کو ہم کریں گے پھینٹیں گے اس کو اور پھر مکھن نکال لیں گے اس طرح دو تین دفعہ اس کو کرنا پڑتا ہے اور پھر یہ آہستہ آہستہ ہمارا سارا جو ہے وہ مکھن نکل جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی آدھا کلو ملائی سے ہمارے پاس جو ہے آدھا کلو سے ایک پاؤ کم ہی مکھن جو ہے یعنی کہ نکل آیا ہے ایک پاؤ سے تھوڑا سا اوپر ہے اور یہ ہم نے جو اس کی لسی نکلی تھی وہ بھی ہم نے پوٹلز میں نکال لی ہے یہ ہم دو دن تک فریج میں رکھیں گے اور اس کی بہت اچھی کڑی بنتی ہے ٹھیک ہے یہ کھٹی ہو جاتی ہے اور اس کی ہم کڑی بنا لیں گے اچھا جی یہاں پہ میں نے پین کو گرم کر لیا ہے اور اس میں یہ جو میں نے مکھن نکالا تھا وہ اس پین میں میں ڈال رہی ہوں اس کا گھی نکالنے کے لیے سارا ہم اچھے سزاف کر کے اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ابھی ہمارا گھی نکالنے کا جو پروسیزر ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دقریباً ایک منٹ بعد ہی اس طرح سے آپ کو یہ گھیس میں نظر آنے لگ جائے گا لیکن ابھی جو آپ کو اوپر وائد چھاگ نظر آ رہی ہے ہی اس میں پانی ہے اس کو ہم نے اچھے سے پکانا ہے اور یہ پھر ہلکا سا گولڈن ہو جائے گا اور بلکل نیچے بیٹھ جائے گا یہ اور اس کا گھی جو ہے وہ اوپر آ جائے گا اس لئے ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں دو منٹ بعد اس طرح سے سارا پانی اور یہ گھی مکس ہو جاتا ہے اور اس طرح سے آپ کو یہ کچھ وائٹ وائٹ سا سارا نظر آئے گا ٹھیک ہے ابھی یہ گھی بلکل بھی نہیں بنا آپ اس کو اور پکائیں گے یہ دیکھیں اب اس کی بابلز بننے لگ گئی ہیں اور آپ کو یہ میں دکھا رہی ہوں نیچے اس کا وائٹ وائٹ سا پار جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے جو اس کا پانی اس میں تھا مکھن میں وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو گیا ابھی جب وہ ہلکا سا گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ہمارا گھی بن کے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے موسیقی 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 ہمارا جو گھی ہے وہ بن کر ریڈی تھا تو پھر میں نے اس کو ایک بال میں نکال دیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا یہ گھر کا بنا ہوا فریش گھی آپ کی گھر کی ملائی سے ہم نے پہلے مکھن بنایا اور پھر ہم نے اس کی گھی نکالا تو کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت ساری حال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی اچھی نیکس ویڈیو میں تھنکس تو ووچھ مائی ویڈیو اللہ حافظ